نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ایوری ڈی ایزی لائف میں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت بہت یوزفل ہے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیا آپ جانتے ہیں گرمیوں میں اسکین پر آنے والے پسینے اور جمنے والی گندگی کی وجہ سے وہ بے جان اور رکھی ہو جاتی ہے اس گرمی میں اسکین کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ بات جانتے ہوئے بھی زیادہ تر لوگ چہرے و ہاتھوں کی دیکھ بھال کرنے میں آلس کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو اسکین کو بھلا کیا ہی نقصان ہوگا لیکن ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ دھوپ کے علاوہ موسم میں موجود گرمی بھی اسکین کو جلانے سن برن کا کام کرتی ہے چہرے اور ہاتھ کی سکین کو دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کو اسکین کیئر روٹین فالو کرنا چاہیے ویسے اسکین کی دیکھ بھال کے لیے مارکٹ میں کئی طرح کے مہنگے پروڈکٹس موجود ہیں لیکن آپ گھر ایلو نقصے سے بھی اس کی کیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو میں کچھ ایسے اپائے بتائیں گے جلے آپ کو پندرہ دن فالو کرنا ہے یہ آپ کی سکین کو ریپیئر کر سکتے اور اس پر بہتر نکھار بھی لا سکتے ہیں خاص بات ہے کہ انہیں اپنانا بھی کافی آسان ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ پندرہ دن میں بیسٹ ریزنٹ دینے والے اسکین کیئر ٹپس کے بارے میں چہرے پر لگائیں آئل کہتے ہیں کہ مالش کرنے سے بلڈ سائرکولیشن میں صدھار آتا ہے اور ایسے ہی کچھ چہرے کی اسکین کے ساتھ بھی ہے اگر آپ لگاتار پندرہ دن چہرے کی مساج کرتے ہیں تو اس سے گلوئنگ اسکین پا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ورجن کوکونٹ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں ایکسپرٹ کے مطابق ایسے کرنے سے اسکین اندر سے ریپیر ہوتی ہے اور اس میں نمی برقرار رہتی ہے ساتھ ہی اسکین سوفٹ بھی ہو جاتی ہے اس لیے شروع کے پندرہ دن روزانہ چہرے کی ہلکے ہاتھوں سے مساج ضرور کریں بیسن اور دہی کا پیک ان دونوں انگریڈیٹ میں ایسے اکسیڈنٹ موجود ہے جو اسکین کو ہیلدی رکھنے اور اسے گلوئنگ بنانے میں کارگر مانے جاتے ہیں آپ چاہیں تو پندرہ دنوں میں تین بار ان سے بننے والے پیک کو چہرے اور ہاتھوں کی اسکین پر لگا سکتے ہیں اس کے لیے ایک کٹوری میں چار سے پانچ چمچ بیسن لیں اور اس میں تین چمچ دہی ملائے آپ اس میں شہد کو بھی مکس کر سکتے ہیں جب یہ پیس چہرے پر سوک جائے تو اسے ٹھنڈے پانی سے ہی ریموف کریں پانی پینے زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے سکین ہی نئی ہیلدھ کو بھی کئی فائدے ملتے ہیں آپ کو پندرہ دن ہی نہیں ہر روز سہی ماترہ میں پانی پینا چاہیے کہتے ہیں کہ شریر میں پانی کی ماترہ سہی ہونے پر خون ساف ہوتا ہے اور اس کارنڈ چہرے گلو کرنے لگتا ہے ایکسپرٹ کے مطابق ہم سبھی کو ایک دن میں قریب تین لٹر پانی کم سے کم ضرور پینا چاہیے آپ چاہیں تو دن میں ایک ناریل پانی بھی پی سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ایسی یوسفل ویڈیو دیکھنے کے لیے ایسی لائپ چینل کو سبسکرائب کریں